توبہ کا اینام اس حوالے سے انشاءاللہ آج کی گفتگو ہے آلہ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ ورحمت ورحمات آپ فرماتے ہیں سچی توبہ کے یہ معنی ہے کہ گناہ پر اس لیے کہ وہ اس کے رب کی نافرمانی تھی نادم اور پریشان ہو کر فورا چھوڑ دے اور آئندہ کبھی اس گناہ کے پاس نہ جانے کہ سچے دل سے پورا عظم کرے جو چارہ اکار اس کی تلافی کا اپنے بات میں ہو تو بجا رہے ہیں یہ اصل توبہ ہے اس لیے حوالے پر کلام ہے مفسرین فرماتے ہیں یاد رہے کہ ہر جرم کی توبہ ایک جیسی نہیں ہوتی بلکہ مختلف جرموں کی توبہ بھی مختلف ہے جیسے عزیز تعالیٰ کے حقوق کو اگر کوئی تلف کیے ہو مثلا نمال قضا کی رملان کے روزے نہ رکھے فرض زکاة نہ دی حج فرض ہونے کے باوجود نہ کیا تو ان سے توبہ یہ ہے کہ نمالوں کی قضا کریں زکاة ادا کریں حج کریں اور ندامت اور شرمندگی کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی تقصید یعنی غلطی کی معافی مانگے اسی طرح اگر اپنے کان آنک زبان پیٹ ہاتھ پاؤں شرنگا اور دیگر آزا سے ایسے گناہ کیے ہیں جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ ہو بندوں کے ساتھ نہ ہو جیسے غیر رہنم عورت کی طرف دیکھنا جنابت کے حالت میں مسجد میں بیجھنا قرآن معافی کا پاک کو بے حضور ہاتھ لگانا شراب نوشی کرنا گانے باجے سننا وغیرہ وغیرہ ان سے توبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اقرار کریں ان گناہوں پر ندامت کا اقرار کرتے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پرعاص کرتے ہوئے معافی طلب کریں اس کے بعد کچھ نہ کچھ نیک کام کریں کیونکہ نیکیاں گناہوں کو کھا جاتی ہیں مٹا دیتی ہیں اور اگر بندوں کے خوہ کی طلب کیا ہو تو اس کی پھر تین صورتیں ہیں یہ توبہ کے پہلے قوائل بتا رہا ہوں کیا اصل توبہ ہوتی کیا رہا ہے اب اگر بندوں کے حقوق کو طلب کیا ہے تو اس کی تین صورتیں بیان فرمائیں فرمائیں نمبر ایک ان حقوق کا تعلق صرف قرض کے ساتھ ہے قرض کے جیسے خریدار خریدی کئی ہوئی چیز کیکی مت مزدور کی اجرت یا بیوی کا مہر وغیرہ اس صورت میں توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ ان حقوق کو ادا کرے یا صاحب حق سے معافی طلب کر لے اور وہ اسے معاف کر لے نمبر دو ان حقوق کا تعلق صرف ظلم کے ساتھ ہے جیسے کسی تو مارا گاری ڈی گیبت کی اس کی خبر اس تک پہنچ گئی اور اس صورت میں توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ صرف صاحب حق سے معافی طلب کر لے یعنی جس کی طلب گیبت کی ہے چگلی کی ہے جس پر مہدان بندہ ہے جس پر جھوٹ بندہ ہے اس کے پاس جا کر اس سے معافی مانگیں نمبر دی ان کا تعلق قرض اور ظلم دونوں کے ساتھ جیسے کسی کا مال چُڑایا لوٹا کسی سے رشوت لی سود لیا یجوے میں مال جیتا بغیرہ اس صورت میں توبہ کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ حقوق آدھا بھی کریں اور صاحب حق سے معافی بھی مانگیں اگر توبہ کی شرائط جمع ہو تو توبہ ضرور قبول ہوگی کیونکہ رب تعالیٰ کا وعدہ اور وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کی مغفرت فرما دیتا ہے لیکن طریقے کا جو بدلہ دیا ہے حضرت عبر عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضرت معاش بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کیے ہوئے گناہ پر نادی ہو پھر اللہ تعالیٰ عنہ سے معافی مانگیں اور مسکو گناہ کی طرف کبھی نہ لوٹے جیسے دودھ اپنے تھن میں دوبارہ نہیں لوٹتا نیز حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتا ہے کہ توبہ ضرور کا کرنے سے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں آکھے دو جہاں پر حبیب علیہ السلام اسلام نے ارشاد فرمایا جب بندہ گناہ کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اور اس پر قائم رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ہر نیک عمل قبول فرما لیتا ہے یعنی توبہ سے پہلے اس نے جتنے بھی نیک عمل کیے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو درجہ قبولیت دے دیتا ہے اتنا فائدہ اور اس سے سرزد ہونے والا ہر گناہ بخش دیتا ہے دو فضیلتیں نمبر ایک توبہ سے پہلے اس نے جو جو گناہ کیے تھے اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو توبہ کی بخش دیتا ہے اور تمام نیکیوں کو درجہ قبولیت کا درجہ بھی دے دیتا ہے اور پھر فرمایا اور معاف ہو جانے والے ہر گناہ کے بدلے آپ اندازہ لگائیے یہ حدیث مبارکہ کے یہ لفاظ بڑے قابلِ غور قابلِ توجہ فرمایا اور معاف ہو جانے والے ہر گناہ کے بدلے جنت میں اس کا ایک درجہ بلند فرما دیا تھا نیکیوں میں تو درجہ بلند ہوتا ہی ہے اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہی ہے اور آپ ہم اسی وقت یہاں نیکیوں کی بات ہی نہیں رہی یہاں اس کے بزشتہ جتنے بھی گناہ سے اللہ تعالیٰ ہر گناہ کے بدلے درجہ بلند فرما رہا ہے اتنی برکت ہے توبہ کی پھر سرکارِ مدینہ نے فرمایا اللہ عزبا جللہ اس کے ہر نیکی کے بدلے اسے جنت میں ایک محل عطا فرماتا ہے گناہ کے بدلے درجہ نیکی کے بدلے محل اور پھر فرمایا اور ہوروں میں سے ہر ہور کے ساتھ اس کا نکاح فرما دیتا ہے اسی طرح آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا نامہ عمال اسے خوش کرے قیامت کے روز وہ اپنے نامہ عمال دیکھے تو خوش ہو جائے مسررت ہو اسے تو اسے چاہیے کہ اس میں استغفار کا اضافہ کرے اس میں استغفار کا اضافہ کرے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور فرما فرمایا گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ اتشاعت فرمایا فرما جب ابلیس نے کہا کہ اللہ عزوز اللہ مجھے تیری عزت کی قسم میں تیرے بندوں کو اس وقت تک بہکاتا رہوں گا جب تک ان کی روحیں ان کے جسم میں موجود ہیں یعنی جان نہیں چھوڑوں گا جب تک روح اور جسم کا تعلق برقرار ہے تیرے بندوں کو بہکاتا رہوں گا تو اللہ عزوز اللہ نے کیا خوبصورت فرمایا اللہ عزوز اللہ نے فرمایا مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے جب تک وہ مجھ سے بخشش مانتے رہے گے میں انہیں بخشتا رہوں گا شیطان کو بھائچہ کو بھی ٹل لگا میں بھی پھر پروردگارِ عالم ہوں میں بھی بڑا کریم ہوں وہ جیسے ہی گناہ کریں گے اس گناہ پر بخشش لے آئیں گے کہتے ہیں کہیں گے یا رب ہمیں اس گناہ پر بخش دیں میں فوراں بخش دوں تو ادھر وہ ٹل لگا رہا ہے وہاں کسی مقاری دن اللہ تعالی کی قریبی دیکھی ہے اللہ تعالی کتنا رحیم و قریب ہے آقے کو جہاں پر حبیب علیہ السلام کے غلام حضرت امام غضالی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں بے شک گناہ کرنے سے دل کالا ہو جاتا ہے گناہ کرنے سے دل کالا ہو جاتا ہے اور دل کی سیاہی کی علامت اور پہچان یہ ہے کہ گناہوں سے گبراہٹ نہیں ہوتی ہے بندہ بے باق ہو جاتا ہے گناہوں اور سرے آم بھی کرے تو اسے گبراہٹ نہیں ہوتی ایک نشانی اس کی یہ اطاعت کی سعادت نہیں ملتی یعنی اسے اللہ تعالی اطاعت سے ہی محروم کر دیتا ہے کتنی بڑی سعادت ہے نمبر تین اور نصیحت اثر نہیں کرتی نصیحت اثر نہیں کرتی یہ جو آپ کہتے ہیں نا فضل تسے نہ بیان کر دے انہوں جومی نہیں رہی کر دی پھرکو سمجھ جائے کرو پہلی بات یہ ہے کہ گناہوں پر گبراہٹ نہیں ہوتی دوسری بات یہ ہے کہ اطاعت کی سعادت نہیں ملتی اور تیسری بات نصیحت اثر کرنا شور دیتی ہے اور فرمایا اے عزیز تم کسی بھی گناہ کو معمولی مت سمجھو کسی بھی گناہ کو معمولی مت سمجھو ہو سکتا ہے اسی دن آقی بریاں سے اللہ تجھے جہنم میں پہلے آکھر تو جہاں میرے حبیب علیہ السلام کے علام حضرت عبراہم بن آدم ہے رحمت اللہ تعالیٰ آ رہے تھے ایک دن بزار سے گزر رہے تھے تو لوگوں نے دیکھا تو عقیدت میں آپ کے گرد جمع ہو گئے اور عرف کرنے لگے حضور آقا علیہ السلام میں اپنی لا رہت کتاب میں یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں دعا قبول کروں گا ہم ایک عرصہ سے دعا کر رہے ہیں ہماری تو دعا قبول نہیں ہوتی اور اللہ تعالیٰ کا فرماد تو بجا ہے لیکن اس کے باوجود دعا قبول کیوں نہیں ہوتی آپ نے جو ارشاد فرمایا اسی پر بات کو اہتتام تک لے چلوں گا آپ نے دس چیزیں بیان فرمایا آپ نے فرمایا دس چیزوں کے سبب تمہارے دل مردہ ہو چکے نمبر ای تم اللہ عز و جللہ کو خالق اور مالک مانتے ہو مگر اس کا حق ادا نہیں کرتے یعنی اس کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کرتے قرآن کریم کی تلاوت تو کرتے ہو مگر اس پر عمل نہیں کرتے آقا علیہ السلام کی محبت کا دعویٰ تو کرتے ہوئے بھی سنت رسول سے مو پھیڑ لیتے ہو پھر فرمایا شیطان سے دشمنی کے دعویٰ دار بھی ہو اور اس کے بیروکار بھی تمہیں جنت میں جانا پسند تو ہے مگر اس کے حصول والا کوئی عمل کرنا گوارہ نہیں کرتے جہنم سے ڈرنے کا اقرار بھی ہے مگر آمال خود کو اس میں گرانے والے کرتے ہو موچ کے برحق ہونے پر یقین بھی رکھتے ہو پھر کہ اس کے لیے تیاری کچھ بھی نہیں کرتے دوسروں کے ویون تلاش کرنے میں مقصروف تو ہو اور اپنے عید کی پردہ پوشی کرتے ہو اللہ ازمجل کی نعمتیں کھاتے تو ہو مگر اس کا شکر ادا نہیں کرتے اپنے مردوں کو اپنے ہاتھوں سے قبر پر اتارتے ہو مگر پھر بھی عبرت حاصل نہیں کرتے تو بتاؤ تمہاری دعائیں کیسے تو ہر ہر جملے پر گروفی کرنے کا مقام ہے اب اب اسی وقع اللہ رب العصد کی بارگاہیں بے کسپنا میں دعا کو ہیں اللہ تعالیٰ مجتمعیت ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق آمین اسی پر زندہ رکھیں اسی پر اس کے سامنے سے اسی پر بہت آتا فرمائے ساتھ ایسی بات ہے اب اب اسی وقع اگر کسی سے مندر گناہ کا پتلا ہے گناہ ہو جاتا ہے اگر کسی سے گناہ ہو بھی جائے فوراں اس پر نیکی آجائے وہ نیکی گناہ کو مٹا دے گی کیونکہ نیکی گناہ کو مٹا دے گی لیکن بے باگ نہیں ہونا چاہیے انسان کو ڈٹ جانا نہیں چاہیے یہ ڈٹنے والا مارا جائے گا یہ قیامت والے دن یہ بکشا جائے گا ہاں جو گناہ کر بیٹھے اور اللہ کی بارہ میں آجیز آجائے کہہ دیں یا اللہ مجھ سے گلتی ہوئی ہے مجھے معاف فرما دے اللہ تعالیٰ فوراں گناہ کو معاف فرما دیتا ہے نہ ڈٹنے والے کے لئے اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق ہے کاملہ عطا فرمائے وَآخرُ دَوَيَا اللہ حمدللہی رب العالمین